اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شام دید آج ہم آپ کو شوگر یعنی زیابتیس کے مطلق اور زیتون کے تیل کے استعمال کے مطلق انفرمیشن شیئر کریں گے دوستو امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی لہٰذا مزید ویڈیوز کے لیے اور لیٹسٹ انفرمیشن کے لیے میرے چینل انفرمیشن زون کو ضرور سبسکرائب کی کریں اور لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا دوستو زیتون کے تیل کا استعمال شوگر اور وزن کنٹرول کرنے میں مؤثر ہے لہٰذا زیابتیس کے مریضوں کے لیے خون سے شوگر کی مقدار کم کرنے اور وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے زیتون کا تیل انتہائی مؤثر ہے جبکہ کم نشاستے والی گزائیں اور لہمیات کی زیادتی کے اثرات بھی اس سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں لہذا مہارین کے مطابق خون میں شوگر کی مقدار کم کرنے کے لیے اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے وزن کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورزش کو معمول بنانا چاہیے اور تیل دار زیادہ تضابیت والی گزائوں سے پرہیز کرنی چاہیے خوراک کو سادہ رکھنا چاہیے اور کم سے کم اور مناسب ترہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی گزا کھاتے ہوئے ورزش کو معمول بنانا چاہیے پاکستان میں اس وقت سات ملین افراد یعنی ستر لاکھ افراد زیابتیس کا شکار ہیں اگر یہ تعداد اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو دو ہزار تیس تک پاکستان زیابتیس کے مریض میں مبتلا چوتھے نمبر پر بڑا ملک ہوگا یہاں زیابتیس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ اٹھتیس لاکھ تک جا پہنچے گی چنانچہ پاکستان کے قومی ادارہ برائے زیابتیس کے سربرا پروفیسر کے اس انکشاب کے بعد ضروری ہے کہ لوگ اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لاتے ہوئے ورزش کو معمول بنائیں اور تو زیادہ تلی ہوئی چیزوں اور زیادہ جو ہے وہ اپنی ہلکی فلکی خوراق کے ساتھ اپنی زندگی کے لائف سٹائل کو پنائیں امید ہے دوستو آج کی آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی مزید انفرمیشن کے لیے میرا چینل انفرمیشن زون کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں اجازہ رکھیں السلام علیکم